السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو قبریں ہیں وہ کتنی قسم سے کھو دی جاتی ہیں اور اس کے بارے میں چند ایک اور تفصیلات دیکھیں قبر کی لمبائی جو ہے نا وہ میت کے قد سے کچھ لمبی ہوتی ہے چوڑائی آدھے قد کے برابر ہوتی ہے گہرائی کم سے کم آدھے قد یا سینے تک ہوتی ہے اگر پورے قد کے برابر گہرائی کر دی جائے تو علماء کہتے ہیں کہ بیٹر ہے بہتر ہے قبر پھر دو قسم کی ہوتی ہیں ایک کو آپ کہتے ہیں صندوق چی قبر جس کو آپ باکس قبر بھی کہتے ہیں عموماً جب تابوت وغیرہ میں لور کیا جاتا ہے تو صندوق چی قبر برائی جاتی ہے جیسا کہ مغربی ممالک میں عام طور پر یہی رواج ہے جس کو کوفن میں یا صندوق میں رکھ کر پھر اس کے بعد اس کو ایک ڈبے میں رکھ کر پھر اس کے بعد اندر وہ اتاری جاتی ہے ان کی کچھ پروٹوکالز ہیں کچھ ان کی کوڈز ہیں تو پھر وہ اندر اس کو رکھ کے پھر اطراف میں اس کی سمنٹڈ وال ہوتی ہے پھر اوپر سے ایک سمنٹڈ سلایب رکھ کے پھر اس کے اوپر وہ مٹی وغیرہ ڈالتے ہیں تو بھارا وہ صندوق چی قبر ہوتی ہے اچھا صندوق چی قبر میں کیا ہوتا ہے کہ آدھا قد یا اس سے کچھ زائد کھودنے کے بعد ایک صندوق نماغ گھڑا کھود دیا جاتا ہے جس کے اندر آرام سے وہ باکس اتر سکے عموماً جو کہ باکس کی سائز سٹینڈر ہوتی ہے تو اندر جو بندہ رکھا ہوا ہے وہ اس باکس میں فٹ ہو جاتے ہیں انٹل ان انلس وہ کوئی بہتی لہیم شاہیم قسم کا آدمی ہوتا ہے اور بات ہے سپیشل باکس ہوتا تو بھارا اس میں میت کو لٹا کر پھر اوپر سے تختے یا بانس وغیرہ یا عموماً یا امریکہ وغیرہ میں تو اس کے پر کانکریٹ کا سلیب رکھ دیتے اور اس کے بعد اوپر سے اوپر ٹی دال دیتے دوسری قسم کی قبر جو ہے نا وہ ہوتی ہے بغلی قبر بغلی قبر کیا ہوتی ہے کہ قبر پوری گہری کھود کر اس کے اندر قبلے کی طرف ایسا ایک گڑا سا کھودا جاتا ہے جس میں میت کو آسانی سے لٹایا جا سکے پھر اس قبلے کی دیوار کو کسی ماس تختے یا کچھی ایٹ وغیرہ سے پھر بند کر دیا جاتا ہے اگر زمین پختہ ہے مٹی کے دھنسنے کا اندیشہ نہیں ہے تو بغلی قبر کھودنا بیٹر ہے افضل ہے اچھا پھر ہوتا کہے کہ قبلے کی جانب سے میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور پھر اتارنے والے بسم اللہ و باللہ وعلا ملتی رسول اللہ یہ پڑھتے ہیں اور اس کے جسم کو قبلے کے مقابل دیوار سے سہرہ دے کر رخ میت کا قبلے کی طرف کر دیتے ہیں بعض علماء کرام نے اس میں ایک اضافہ یہ بھی کیا ہے کہ یہ جو بغلی قبر ہوتی ہے یہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ قبر کی قسم جو ہے وہ پتھریلی اور سخت زمینوں میں بنائی جاتی ہے اور یہ جو شق یا شگاف والی یہ باکس والی جو ہے نا یہ بنانا جائز ہے یہ سیدھا مستطیل گڑا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تو پھر یہ اکثر زرخیص جو زمینیں ہوتی ہیں نا جنہیں آپ سامی زمین بھی کہتے ہیں ان میں پھر یہ اس طرح کا باکس بنایا جاتا ہے اچھا مدینہ منورہ میں دونوں طرح کی قبلیں بنائی جاتی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لحد کو اپنی طرف منسوق کیا اور پھر صحابہ کرام نے بھی لحد ہی کو ترجی دی لیکن قبر کی کسی قسم کو امت کے لیے لازم قرار نہیں دیا جس کا فائدہ یہ ہوا کہ سخت اور نرم زمین کے مطابق جو قبر مناسب ہے وہی بنائی جا سکتی ہے تو شرعی طور پر اس میں کسی ایک کی ممانعت نہیں ہے اچھا زمن میں جو ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے حضرت آنس ابن مالک سے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو مدینہ میں ایک شخص لحد کھوڈتا تھا اور دوسرا سیدھی قبر کھوڈتا تھا تو صحابہ کرام نے کہا ہم اللہ سے استخارہ کرتے ہیں اور دونوں کو بلوا بھیجتے ہیں جو پہلے آ جائے گا اس کے طریقے پر عمل کیا جائے گا تو لحد کھوڈنے والا پہلے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے لہت کھو دی گئی تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے اسے امام احمد بن حمل نے بھی نقل کیا ہے اور پھر یہ سنن بن ماجہ میں بھی آتی ہے امام احمد بن حمل نے اسے حضرت آنس ابن مالک کے باب میں یا مرویات ہیں وہاں نقل کیا ہے اور سنن بن ماجہ میں پھر حدیث نمبر 1557 آتی ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ میت کے اتارنے کے زمن میں پھر کبھی تفصیل سے بات کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی